ایک بلندرین عظمتِ عالی محمد پر صلوات شاید اللہ وآلہ 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 ملحظہ فرمائیں امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہِ اقدس بنا میں نظر کر رہا ہوں یہ منقبت ملحظہ فرمائیں کہ اے غمِ سبتِ پیمبر کا صویرہ سجاد اے غمِ سبتِ پیمبر کا صویرہ سجاد کربلا کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ سجاد توجہ فرمائیں اے غمِ سبتِ پیمبر کا صویرہ سجاد کربلا کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ سجاد اتنی اسعت تو نہ تھی کربو بلا سے پہلے بہت توجہ اتنی اسعت تو نہ تھی کربو بلا سے پہلے سبر کا تُو نے ہی لکھا ہے صحیفہ سجاد اے غمِ سبتِ پیمبر کا صویرہ سجاد کربلا کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ سجاد اتنی اسعت تو نہ تھی کربو بلا سے پہلے سبر کا تُو نے ہی لکھا ہے صحیفہ سجاد توجہ فرمائیں مومنین اتنی اسعت تو نہ تھی کربو بلا سے پہلے سبر کا تُو نے ہی لکھا ہے صحیفہ سجاد مقصدِ شہ کا محافظ ہے تیرا اسمِ شریف مقصدِ شہ کا محافظ ہے تیرا اسمِ شریف کربلا ہے تیری محنت کا نتیجہ سجاد مقصدِ شہ کا محافظ ہے تیرا اسمِ شریف مقصدِ شہ کا محافظ ہے یا علی نرہِ حیدری میں اپنے نوجوان سے گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے تمام مومنین سے تمام بزرگان سے کہ ازا خانے میں تشریف لیاں ابھی کافی جگہ ہے باہر ماشاءاللہ مجمع بھی بہت ہے اور شہر سلطانپور کا مہٹ کا یہ عظیم و شان پروگرام پوری دنیا میں لائی ہو رہا ہے سنا جا رہا ہے اسے توجہ فرمائیے گا ملادہ فرمائیں اور ظاہر سی بات ہے شب شہادت ہے بہت ہی عظیم شہادت امام زین العبدین علیہ الصلاة والسلام ملادہ فرمائیے گا کہ اے غم ست پیمبر کا صویرہ سجاد کربلا کیوں نہ پڑھے تیرا قصیدہ سجاد اتنی اس آدھ تو نہ تھی کربوبلا سے پہلے سبر کا تو نے ہی لکھا ہے صحیفہ سجاد مقصد شہ کا محافظ ہے تیرا اسم شریف کربلا ہے تیری محنت کا نتیجہ سجاد اور شیر سنیے گا علماء بھی موجود ہیں چشم یعقوب کی اس حد میں رسائی نہ ہوئی چشم یعقوب کی اس حد میں رسائی نہ ہوئی جس جگہ پر تھا تیری پیاس کا خیمہ سجاد چشم یعقوب کی اس حد میں رسائی نہ ہوئی چشم یعقوب کی اس حد میں رسائی نہ ہوئی جس جگہ پر تھا تیری پیاس کا خیمہ سجاد اور سبرِ عیوب جلائے تیری چوکھت پا چراغ سبرِ عیوب جلائے تیری چوکھت پا چراغ ہاتھ لگ جائے جو اس کے تیرا گریہ سجاد سبرِ عیوب جلائے تیری چوکھت پا چراغ ہاتھ لگ جائے جو اس کے تیرا گریہ سجاد اب یہاں سے توجہ فرما کے سنیے گا آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں پھر بھی دھُدلا نہ ہوا تیرا مسلح سجاد اللہ ادبر توجہ فرمائے آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں پھر بھی دھُدلا نہ ہوا علماء اکرام سے دعائیں چاہتا ہوں آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں پھر بھی خدلہ نہ ہوا تیرا مسلح سجاد دیکھتا ہوں کہاں تک میرا مجمع توجہ فرماتا ہے شیر سنیں کون پر سکتا ہے یوں باپ کے مقتل میں نماز کون پر سکتا ہے یوں باپ کے مقتل میں نماز جس طرح تم نے کیا شکر کا سجدہ اللہ اکمار کون پر سکتا ہے یوں یا علی یا علی آدھیاں شامِ غریبہ میں بہت سی اٹھیں پھر بھی خدلہ نہ ہوا تیرا مسلح سجاد کون پر سکتا ہے یوں باپ کے مقتل میں نماز جس طرح تم نے کیا شکر کا سجدہ سجاد اور ملاحظہ فرمائیں انا نہنو وجہ اللہ صادقِ آلِ محمد علیہ السلام فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے توجہ آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے تُو خدائی میں تھا اللہ کا چہرہ سجا آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے توجہ فرمائیں آپ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے تُو خدائی میں تھا اللہ کا چہرہ سجاد ایک آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے آگ خیمے کی بھلا تجھ کو جلاتی کیسے تُو خدائی میں تھا اللہ کا چہرہ سجاد ایک ایک حرف کو دیتا ہے عبادت کا لباس ایک ایک حرف کو دیتا ہے عبادت کا لباس جب بھی کہتا ہے رضی تیرا فصیدہ سجاد ملازم فرمائیں میرے لہو کی فصیلوں پچھا گئے سجاد میرے لہو توجہ فرمائیں کہ میرے لہو کی فصیلوں پچھا گئے سجاد میرے لہو کی فصیلوں پچھا گئے سجاد خدا نے ان کو وہی اختیار بخشا ہے علی کو ہم نے پکارا تھا آگئے سجاد وہاں ملائکہ کیا انبیاء ٹھہر نہ سکے جہاں پہ اپنا مسلح بچھا گئے سجاد جہاں پہ اپنا مسلح بچھا گئے سجاد پڑے ہیں خاک کے ذرات تخت شاہی پر پڑے ہیں خاک کے ذرات تخت شاہی پر رواق ظلم کو اس طرح ٹھا گئے سجاد وہ سنگ دل کے جو منظر بکف کھڑے ہوئے تھے توجہ فرمائیں وہ سنگ دل کے جو منظر بکف کھڑے ہوئے تھے سکوت ان کے لبوں پر بٹھا گئے سجاد سکوت ان کے لبوں پر بٹھا گئے سجاد توجہ فرمائیں غرور تھا وہ جنہیں فاخرہ لباسی پر اللہ اکبر توجہ ہم حق میں نہیں سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا پورا منظر پیش کر رہا ہوں غرور تھا وہ جنہیں فاخرہ لباسی پر انہی کی دھجیاں آ کر اڑا گئے سجاد غرور تھا وہ جنہیں فاخرہ لباسی پر انہی کی دھجیاں آ کر اڑا گئے سجاد غضب کی شام غریبہ غضب کے شکرانے بہت توجہ غضب کی شام غریبہ غضب کے شکرانے ہمیں بھی عظمت سجدہ بتا گئے سجاد ہمیں بھی عظمت سجدہ بتا گئے سجاد یہ اس کی عابلہ بائی کے موجزے دیکھو یہ اس کی عابلہ بائی کے موجزے دیکھو کہ پتھروں کو بھی مخمل بنا گئے سجاد اللہ اکبر آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں یہ اس کی عابلہ پائی کے موجزے دیکھو کہ پتھروں کو بھی مخمل بنا گئے سجاد دیار شام میں ابلیسیت ہے شرمندہ دیار شام میں ابلیسیت ہے شرمندہ خدا کی فتح کے دنکے بجا گئے سجاد دیار شام میں ابلیسیت ہے شرمندہ خدا کی فتح کے دنکے بجا گئے سجاد پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں دیکھتا ہوں مجمع میرا ساتھ کہاں تک دیتا ہے چھپے تھے کب سے علی و رسول کے قاتل چھپے تھے کب سے علی و رسول کے قاتل نقاب ان کے رخوں سے اٹھا گئے سجاد اللہ اکبر توجہ فرمائے چھپے تھے کب سے علی و رسول کے قاتل نقاب ان کے رخوں سے اٹھا گئے سجاد توجہ ستم کی پرسیوں پر سات سو پرندے تھے ستم کی کرسیوں پر سات سو پرندے تھے کوئی خبر نہیں ان کی اڑا گئے سجا ستم کی کرسیوں پر ستم کی کرسیوں پر نوجوان توجہ فرمائے ستم کی کرسیوں پر ستم کی کرسیوں پر سات سو پرندے تھے کوئی خبر نہیں ان کی اڑا گئے سجاد اب یہ دو شیر پوری توجہ سے سنیے گا علی کے بغض کی مٹی تھی جن کے چہروں پر علی کے بغض کی مٹی تھی جن کے چہروں پر انہیں بھی آئینہ خانہ دکھا گئے سجاد اللہ اکبر علی کے بغض کی مٹی تھی جن کے چہروں پر انہیں بھی آئینہ خانہ دکھا گئے سجاد پوری توجہ یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا اللہ اکبر کہاں بیٹھا ہے میرا مجموع یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا اسی کو مرکزِ لعنت بنا گئے سجا یا علی یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا اسی کو مرکزِ لعنت بنا گئے سجاد رضی کی آنکھوں میں آنسو بھی ہے تبسم بھی غموں کی دھوپ سے اس کو بچا گئے سجاد غموں کی دھوپ سے اس کو بچا گئے سجاد یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا یزید ہی تو نمائندہِ سقیفہ تھا اسی کو مرکزِ لعنت بنا گئے سجاد اسی کو مرکزِ لعنت بنا گئے سجاد توجہ فرمائے ایک مسدس پیش کر رہا ہوں شہدادی جنبِ ذینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں توجہ فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدری حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ پورا مجمع تو بولے حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ توجہ فرمائے ملازہ فرمائے جب خاتمہِ اثر ہوا شاہِ امم پر جب خاتمہِ اثر ہوا شاہِ امم پر آنسو گل و گلزار ہوئے تیدہِ نم پر بہت توجہ فرمائیے گا انشاءاللہ وعدہ ہے شہدادی کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں ضرور آپ کے دل ولایتِ اہلِ بیت میں مسرور ہوں گے پوری توجہ جب خاتمہِ اثر ہوا شاہِ امم پر آنسو گل و گلزار ہوئے میری طرف توجہ فرمائے ایک اور سلوات پہنے ہاں فضرت اور بلند ترین ایک سلوات اللہ عنہ صلی علی محمد و آل محمد اللہ عنہ صلی علی محمد و آل محمد آپ حضرت پوری توجہ فرمائیں میری طرف انشاءاللہ آپ نے وقت پر میں گفتگو تمام کر دوں گا توجہ فرمائیے گا میں اپنے وقت پر جو میرا وقت ہے انشاءاللہ میں اس میں تمام کر دوں گا جب خاتمہِ اثر ہوا شاہِ امم پر آنسو گل و گلزار ہوئے دیدہِ نم پر کچھ فتحہ کے سہرے تھے شہادت کے علم پر پورا مجمع کی توجہ کیا ہیں جنابِ زینب کچھ فتحہ کے سہرے تھے شہادت کے علم پر اسلام نے سر رکھ گیا زینب کے اللہ اکبر نارہ حیداری توجہ فرمائیں یا علیہ زندہ مردہ مردہ آجائیں فضلات آگے کی طرف آجائیں کافی جگہیں ملازہ فرمائیں میں اپنے محترم مومنین سے گزارش کر رہا ہوں توجہ فرمائیں دیکھیں اس مسدس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس مسدس کو میں نے دوہزار گیارہ میں کربلہِ مولا میں کہا تھا حرمِ جنابِ عباس بہت سے جگہوں پر پڑھا ہے یہاں پڑھ رہا ہوں پوری توجہ فرمائیے گا بہت کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائیں جب خاتمہِ اثر ہوا شاہِ امم پر آنسو گلو گلزار ہوئے دیدہِ نم پر کچھ فتا کے سہرے تھے شہادت کے علم پر اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے خدم پر اسلام نے سر رکھ دیا زینب کے خدم پر اسلام کو زینب نے بسد آن سبھالا اسلام کو زینب نے بسد آن سبھالا سجاد کو ہم صورتِ قرآن سبھالا اسلام کو زینب نے بسد آن سبھالا سجاد کو ہم صورتِ قرآن سبھالا پھر کیا ہوا زہرہ کے تقدس کو کلیجے سے لگاکا زہرہ کے تقدس کو کلیجے سے لگاکا عباس کی حیبت کو نگاہوں پر سجاکر زہرہ کے تقدس کو کلیجے سے لگاکر عباس کی حیبت کو نگاہوں پر سجاکر جلتے ہوئے خائنے سے امامت کو بچاکر جلتے ہوئے خائنے سے امامت کو بچاکر لے آئی ہے سجاد کو کاندھے پا اٹھاکر ہائے ہائے توجہ لے آئی ہے لے آئی ہے سجاد کو کاندھے پا اٹھاکر میرا کلیجہ آپ کی ہتیلیوں پر توجہ لے آئی ہے سجاد کو کاندھے پا اٹھاکر شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب بعد شہدی حیدر کرنا یار یار شبیر کے مقصد لے آئی ہے سجاد کو کاندھے پا اٹھاکر شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب نوجوانوں توجہ فرمائیں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں علماء سے دعائیں چاہتا ہوں شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب بعد شہدی حیدر کرار ہے زینب شہدادی کا جو لقب خاص ہے شریکت الحسین اس پر علماء نے نجانے کتنی کتابیں لکھ دی ہیں شہدادی کے اس ایک لقب پر شہدادی امام حسین علیہ السلام کی عالم میساق سے شریک امامت ہیں کیوں امام حسین علیہ السلام لائے تھے اگر شہدادی نہ ہوتی تو یہ مقصد ہم تک پہنچا کیسے ہوتا کربلا کا وہ دردناک منظر اور اس تک اس کو پوری دنیا تک پہنچانا قیامت تک اس کا دمام رکھنا یہ کلیجہ تھا شہدادی کا کیا ہیں جنابِ زینب یہ بند مجمع اللہ کا شکر بڑھتا جا رہا ہے مومنین کے چہرے ولایتِ اہلِ بیت سے چمکتے جا رہے ہیں سنیے گا تبلیغِ محمد کا سفر ایک طرف تھا تبلیغِ محمد کا سفر ایک طرف تھا حیدر کی شجاعت کا ہنر توجہ تبلیغِ محمد کا سفر آپ بولتے رہے ہیں تبلیغِ محمد کا سفر حیدر کی شجاعت کا ہنر میدان میں حمزہ کا چگار میدان میں حمزہ کا چگار نیزے کے افق پر کوئی سار پیت اگر آپ کی سماتوں میں اتر گئی نیزے کے افق پر کوئی سار ایک طرف تھا مقتل سے شریعت کو اٹھا لائی ہے کہاں ہے میرا محمد مقتل سے کو اٹھا لائی ہے زائناب یوں آپ نے بزرگوں کو بچا لائی ہے 선생reens انقنقص فالجم تعطاء کی چیزش ادنر چیزش ادنر چیزش 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 تولیغ محمد کا سفر ایک طرف تھا اور قریب آ جائیں مومنین سے گزارش ہے اور قریب آ جائیں جو ہمارے نوجوان اور بزرگان باہر تشریف فرما ہیں یعظہ خانے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے عراقین بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس طرف آ جائیں اللہ وآلہ وسلم تولیغ محمد کا سفر ایک طرف تھا حیدر کی شجاعت کا ہنر ایک طرف میدان میں حمزہ کا جگر ایک طرف نیزے کے افق پر کوئی سر ایک طرف مقتل سے شریعت کو اٹھا لائی ہے زینب مقتل سے شریعت کو اٹھا لائی ہے زینب یوں اپنے بزرگوں کو اللہ اکبر یوں اپنے بزرگوں کو یوں اپنے بزرگوں کو بچا لائی ہے زینب اے نازش مریم دلِ زہرہ کی بزاعت اے نازش مریم دلِ زہرہ کی بزاعت مصرہ نظر ہے اے بازوِ عباس کی تاویزِ شجاعت اے نازش مریم اے نازش مریم دلِ زہرہ کی بزاعت اے بازوِ عباس کی تاویزِ شجاعت غمِ شبیر کی نیت زندہ کوئی شبیر کا پیغام نہ ہوتا زندہ کوئی شبیر کا پیغام نہ ہوتا زینب جو نہ ہوتی تو یہ اسلام ہے زندہ کوئی شبیر کا پیغام نہ ہوتا زینب جو نہ ہوتی تو یہ اسلام نہ ہوتا تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا توجہ فرمائیے گا عباس دل آور کی بہن ثانی زہرہ جو سرکار سید و شہدہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں بئی عنوان کہ زینب شریکت الحسین ہے بہت توجہ عباس دل آور کی بہن ثانی زہرہ شبیر کے مقتل سے چلی ہے سوے کوفہ توجہ عباس دل آور کی بہن ثانی زہرہ شبیر کے مقتل سے چلی ہے سوے کوفہ ہر گام پا کٹے گی رگے نسلِ امیہ ہر گام پا کٹے گی رگے نسلِ امیہ دل شاد یہ کر دے گی حسین ابن علی کا دل شاد یہ کر دے گی حسین ابن علی کا نہایت تین تیس مسددس کی بیعہ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے دل شاد یہ کر دے گی میں عجیب قیفیت میں ہوں آپ کو بھی اسی قیفیت میں دیکھنا چاہتا ہوں دل شاد یہ کر دے گی حسین ابن علی کا خاموش ہے دنیا سوخن ارشاد ہے سینہ خاموش ہے دنیا سوخن ارشاد ہے سینہ پابندر رسن ہو کے بھی آزا نرائے حیدری حسین ابن علی خاموش ہے دنیا سوخن ارشاد ہے سینہ پابندر رسن ہو کے بھی آزا اللہ اکبر نوجوانوں توجہ فرمائیں پابندر رسن ہو کے بھی آزاد ہے زینب آگئی شہزادی بازارِ کوفہ میں 99 فیصد مجمع مخالف ہے لاکھوں کا مجمع اور اس عالم میں اپنے حق کا اس بات توجہ فرمائیں یہ شہزادی کا جیگر ہے زینب سرِ بازار ہے مسروفِ خطابت زینب سرِ بازار ہے مسروفِ خطابت حیران و پریشان ہے کوفے کی جمعیت توجہ علی کی سلونی ماں پیٹی بول رہی ہے دادے خطابت بھی تو اسی میعار کا کوئی ہو جب تو دے میں نے تیسرے مصرے کا استیارہ کر دیا سرِ باب الحوائش کی طرف زینب سرِ بازار ہے مسروفِ خطابت حیران و پریشان ہے کوفے کی جمعیت لب چوم لے اے آیتِ قرآنِ شہادت اللہ اکبر لب چوم لے اے آیتِ قرآنِ شہادت کچھ بول رہی ہے تیری شہدادی غیرت کچھ بول رہی ہے تیری شہدادی غیرت اب اور کوئی ثانی زہرہ نہیں ہوگی اب اور کوئی ثانی زہرہ نہیں ہوگی زینب سی خطیبہ کبھی پیدا نہیں ہوگی اب اور کوئی ثانی زہرہ نہیں ہوگی زینب سی خطیبہ کبھی پیدا نہیں ہوگی وقت طول ہو رہا ہے آخری تین بند پوری توجہ شہدادی کا خطاب جاری ہے یہ بند توجہ لفو نشرب المرتب کیا خطبہ ہے شہدادی کا کیا جلال ہے شہدادی کا کیا حمد و ستوت ہے شہدادی کی اب اور کوئی ثانی زہرہ نہیں ہوگی زینب سی خطیبہ کوئی پیدا نہیں ہوگی یہاں سے آخری مجمع تک ایک ایک فرد کی مجھے دعائیں چاہیے اور دات چاہیے زینب کا کوئنداز وہ خطبہ وہ خطابت زینب کا کوئنداز وہ خطبہ وہ خطابت زینب کی وہ تخریر وہ لہجہ وہ فساد زینب کا فونداز وہ خطبہ وہ خطابت زینب کی وہ تخریر وہ لہجہ وہ فساد زینب کی وہ آواز وہ حیبت وہ چلالت کیا وقت سے پہلے ہی اتر آئی اللہ اکبر کہا بیٹھا اللہ اکبر کیا کیا وقت سے پہلے ہی اتر آئی ایک شور ہے پھر حق کے ولی بول رہے ہیں ایک شور ہے پھر حق کے ولی بول رہے ہیں کوفہ یہ سمجھتا ہے علی ایک شور ہے علی 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 سم مل کے باواز بلند نعر ایک شور ہے پھر حق کے ولی بول رہے ہیں کوفہ یہ سمجھتا ہے سارا مجمع توجہ فرمائے کوفہ یہ سمجھتا ہے علی بول رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی بول دیجئے کوفہ یہ سمجھتا ہے کوفہ یہ سمجھتا ہے علی بول رہے ہیں توجہ زینب کوفہ یہ سمجھتا ہے علی بول رہے ہیں شرمندہ خنجر رہا باطل کا رسالہ زینب نے تکلم کا وہ انداز نکالا شرمندہ خنجر رہا باطل کا رسالہ زینب نے تکلم کا وہ انداز نکالا ہر لفظ کو ترزِ اصداللہ میں ڈھالا ہر لفظ کو ترزِ اصداللہ میں ڈھالا شہزادی کی خطابت کا عالم یہ تھا روایت بتاتی ہے کہ ایک ایک شخص اپنے گھر سے نکل کے یہی کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کیا قیامت آگئی کیا قیامت آگئی کیا قیامت آگئی علی کی آواز کہاں سے ہمارے کانوں میں آ رہی ہے غیر تو غیر اپنے جو مولا کے صحابیے خاص تھے عبداللہ ابن عفیف وہ کہنے لگے کہ قیامت آگئی ہے اس لیے میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا عبداللہ تم میری آواز محشر میں سنوگے زینب نے تکلم کا کو انداز نکالا ہر لفظ کو ترزِ اصداللہ میں ڈھالا شرمندہ خنجر رہت کا رسالہ پھیلا بھی عالم میں سلونی کا اجالہ پھیلا بھی عالم میں سلونی کا اجالہ تقریر میں شمشیرِ الہی کا اثر تھا تقریر میں شمشیرِ الہی کا اثر تھا کاتا سرِ مرچانہ بیعہ یہ ہنر تھا اللہ اکبر توجہ تقریر میں تقریر میں شمشیرِ الہی کا اثر تھا کاتا سرِ مرچانہ بیعت یہ ہنر تھا کاتا سرِ مرچانہ بیعت یہ ہنر تھا بس آخری بند اور بند میں نے چھوڑ دی وقت زیادہ ہو گیا علمداری اہلِ بہت کے گھرانے کا حصہ خاصہ کیا کیا علمدار اس گھرانے میں گزرے ہیں مگر اے میرے مولا آپ کی بیٹی نے جن منزلوں میں علمداری کی ہے مولا وہ عجیب منزل ہے توجہ سائنہ کا حشم دیکھ لو مولا ایک تو آلم نہایت نازو بند میرے محترم بھائیو توجہ دعائیں چاہتا زینب کا حشم دیکھ لو مولا ایک تو آلم ہر شہر میں لہرہ دیا عباس کا پرچم توجہ فرما کے سن لیں زینب کا حشم دیکھ لو مولا ایک تو آلم ہر شہر میں لہرہ دیا عباس کا پرچم میرا آج کی منزل میں ہے شبید کا مات توجہ اللہ اکبر توجہ میرا آج کی منزل میں ہے شبید کا مات زندہ زندہ شریعت بانوان محرم توجہ زینب کا حشم دیکھ لو مولا ایک تو آلم ہر شہر میں لہرہ دیا عباس کا پرچم میرا آج کی منزل میں ہے شبید کماتم زندہ شریعت بانوان محرم غاموش ہو کے نہ سنیے گا زینب تیری محنت کا اثار غتم نہ ہوگا زینب تیری محنت کا اثار غتم نہ ہوگا تا حشر مج علیس کا زفار زینب تیری محنت کا اثار ختم نہ ہوگا تا حشر مجال اس کا سفر ختم نہ ہوگا زینب کی خطابت کو رضی زینب کی خطابت کو رضی کب کوئی سمجھا زینب کی خطابت کو رضی کب کوئی سمجھا زینب کی زبان چوم لے اے نحج بلاغہ زینب کی خطابت کو رضی کب کوئی سمجھا زینب کی زبان چوم لے اے نحج بلاغہ خطبے کے ہر ایک لفظ میں تھا علم کا دریہ خطبے کی ہر ایک حرف میں تھا علم کا دریہ ہونے لگا خود شام میں شبیر کا چرچہ ہونے لگا خود شام میں شبیر کا چرچہ عباس کی خواہر تھی جلالی رہی زینب عباس کی خواہر تھی جلالی رہی زینب چرات کی صفوں میں بھی مثالی رہی زینب چرات کی صفوں میں بھی مثالی رہی زینب زینب تری محنت کا سر ختم نہ ہوگا تا حشر مجال اس کا سفر ختم نہ ہوگا اسلام نے سر رکھ دیا زینب